یہ کتنا بڑا ہو گیا دوستو ہم نے سمجھ یہ ہو گیا پیڈ آپ کے یہ دیکھو یار یہ پریوں ہوا کے راستے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھٹھا آگئے یار امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو یار آج نا ارکم کا دل چاہ رہا تھا کہ جھولا جھولنے کے لئے مجھے کہہ رہا ہے مجھے نا پارک لے کے چلو پارک چل کر آج جوائے کرنے تمہیں یہی جھولا جھولا تو یار ہم لوگ نا اصل میں سوچ رہے ہیں کہ پہلے یہاں تھوڑا سا اپنے گھر میں ہی ویلاغ بنا لے ہمارا پردہ گنے چاٹ ہو گئی ہے چل رہی اس کو ذرا دیکھوئے یار یہ پردہ دار پہلے بھول گئی دی پردہ گنے چلوئے ہٹ دیکھوئے محبت دیکھو اس کی نیان سے ٹہر رہی ہو یار تم نے یہ دیکھے ہمارا جو گینی پک کا بچہ ہے وہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا وہ ہر وقت دودھ پی رہا ہوتا ہے سو جی سو جی نکالیں سو جی بھائی نکالیں دکھائیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا کابو نہیں ہوتا یہ تو یار یہ دیکھو یہ کتنا بڑا ہو گیا دوستو ہم نے سمجھا تھا کہ شاہد یہ چھوٹا چھوٹا ہے بہت پیارا ماشاءاللہ تو یار اس کا نام تو سوزی ہے اس کا نام کیا رکھ دیں جیک رکھ دیں جیک اچھا ہے جیک اور سوزی تو یار یہ جیک ہم نے اس کا نام رکھ دی ہے تو یار یہ دیکھو یہ جیک ہے ہمارا تو جیک کو بھائی اپنی ماں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ پریشان ہو رہا ہے تو یار یہ سوزی کا بیٹا اب جو ہے وہ آج سے جیک ہو گیا تو یار جیک کو بھی اب وہ جم کا لی ہے تم ذرا ایک منٹ یہ دروازہ بند کرو اور کم اور کم بند کرو تو دوستو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ اس بلی کو بھی اب ٹیم کر لی ہے یہ دیکھو یار یہ وہ بلی ہے جو آپ کہتے تھے کہ بہت جنگلی ہے تو یار یہ جن بلی بھی ہم نے ٹیم کر لی ہے یہ دیکھو اب ماشاءاللہ اب صحیح ہوگی تو یہ اچھی بن گئے یہ بہت یہ آپ ہمارے ساتھ پیار کرتی ہے تو یار اس کو نا اب ہم اپنے ساتھ اب اس کو ہم صاف سترا بھی کریں گے اور اس کو اب نہ لائیں گے بھی صحیح کیونکہ اب یہ ہمارے ساتھ ٹیم ہوگی ہے تو یار یہ ہے تھوڑی غصے والی تو یار کوئی بات نہیں لیکن دیکھ لیں آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم اس بلی کو ٹیم کر کے دکھائیں گے ٹیم کر کے دکھایا آپ نے یہ چیلنج ہم جیت گئے تو یار وہ ایک اور اب یہ رہاں بنتا ہے آپ کا تو میں پتہ ہے وہ ایک اور مرضی کو ہماری زخمی کر دیا تھا کس نے ٹرکیوں نے تو یار وہ اب کدہ ہے بیچاری بیچاری اس کی ایک آنکھ ہندی ہو گئی ہے ایک آنکھ ہندی ہو گئی ہے دوسری والی آنکھ اس کی بس ٹھیک ہو گئی ہے ہم نے اس کو علاج کیا تھا تو بہتر ہو گئی لیکن بیچاری کی ایک آنکھ زائی ہو گئی ٹرکی کو بند کر کے رکھیں یہاں سے ہر کم وہ چوزے تو پکڑ کے لاؤ وہ انہوں نے بند کریں وہ دیکھوں وہ دیکھوں میرے دنی ہوتے کھابو یار یہ اس ڈنڈے سے باہر نکالو ایک ایک کر کے یہ ڈنڈا پڑا ہوئے اس سے ادھر باہر نکالو پکڑ کا میں آؤ چلے تو یار ہم لوگوں نے ان کو وہ گندے ڈائشت دردوں کو ہم نے چھوڑا چھوڑا ہوا تھا اب ان کو آج کس نے آئی ہے کس نے یہاں سے کرنا جائے آپ آپ پکڑ نہیں رہے باب آخر میں نے ہی پکڑ نہیں تو یار ہم نے ان کو نا یہ دیکھو پھر ڈون جو بنے ہوئے ڈونڈ ہو گیا تھے کیا تھے یار ہم نے ٹکڑ نہیں لگے وہ ایک اور رہ گئے دوستو یہ ہم نے ان کو واپس بند کر دیا ہم نے سارا دن آگے کھلا چھوڑا ہوا تھا تو یار یہ کھلے رہنے پڑے ہم نے ہم نے پتلے ہو جائیں گا یہ نا کھلے صحیح تھے تو ہم نے کھلے یار یہ دیکھو ہماری مرگی کے پارک کھا گیا مرگا اور یہ شوشی گندی ہو گئی گوش مدر آ رہے بھی ادھر سے ادھر بھگاؤ اور کب سے جنٹرمین بندی مرگی دے رہا ان کا آپس میں یہ بڑا گندہ مسئلہ ہے کھا جاتے ہیں ہم نے ٹیسلا کی طرف یہ جان ہی رہے دیکھنا وہ براون والا نظر نہیں آرہا ٹیسلا چلے کے ٹیسلا کی پیٹ میں چلے نیچے دیکھو بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے چلو یار وہ نیچے چھپا بیٹھا ہے خربوش وگرہ سارے اوپن چھوڑ دی ہیں وہ دیکھو وہ وہاں پھر رہے ہیں ان کو نام در بیچارے آپ کب تک قید میں رہتے ہیں یہ بھی چھوڑ دی ہے باس ان کو اب ہم نے کھلا چھوڑ دی ہے کبوترے نے دیا ہم نے کبوترے نے ابھی نہیں دیا کبوترے تو یار یہ نا ابھی مرہیاں جو یہاں انڈوں پہ بیٹھیں تھیں انتوں بھی ہم نے اٹھا دیا یہ والی مرہیاں ہماری تین مہینے تک انڈوں پہ بیٹھی رہی ہیں وہ پرلی والی ریڈ والی تو یار یہ تین مہینوں تک بیٹھی ہے اس کے نا چھوڑے نکلتے رہے ایک ایک کر کے تو ہم نے نا پھر ان کو ایک ایک چھوڑے کو نا ہم اس والی مرگی کے ساتھ ملاتے رہے ہیں تو یار اب وہ مطلب اس کا ہم نے ایسے کیا کہ چھوڑے جیسے نکلتے رہے ہیں یہ دیکھو نا یہ چھوڑے کچھ چھوڑے کچھ بڑے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ ساتھنا مکس کر دیا ساروں کو یہ مرگی بڑی اچھی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہم نے سارے مکس کر دیئے تو یہ وہاں تو یار باقی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ٹی پی نے تو ہم لوگ آج آپ کو دکھائیں گے کہ ہم دوست آپس میں کتنے شراستیں جا کریں وہاں ٹی بھی پییں گے اور شراستیں بھی کریں گے شراستیں جا رہیں گے ہاں یار آج کلا باز جا رہیں گے پھر یار دوستو آپ کو ابھی ہم باقی جا کے وہیں دکھائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے نا ابھی یہاں جانور پرندے تو ہمارے آپ نے پہلے دیکھے ہوئے تو آج کچھ نیا نہیں تھا تو ہم نے جو کچھ یہاں دکھایا ہے اس کے بعد باقی آپ کو وہیں جا رہے ہیں ہاں تو دوستو یہ دیکھیں ہم لوگ اپنی فیورٹ جگہ پہ آگے یار یہاں جب میں بہت ہی زیادہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں تو میں یہی آ جاتا ہوں یہ دیکھیں گے پھر سکون جگہ ہے ایسے مزے کی اور ہم یہاں دوست یہ ارکم بھی ہے سلمان بھی آئے ہوئے تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تو یار ہم لوگ نا ابھی ارکم تم آج گانا سناؤں میں گانا سناؤں نہیں آسد بھائی میری آواز گندی ہے بہت گندی ہے آواز آپ سنائے آپ کے آواز یار یہ اسے چاہیے نا ارکم کو گانا سنائے آپ سنائے آج آپ کے آواز بہت اچھے چلیں دیکھیں پرندے کی چاہانے کی آواز آ رہی ہے نہیں اب گانا میں تو نہیں سناؤں نہیں بہت تھوڑا سناؤں آم آج تو نہیں سناؤں چلے میں ایک شیر سناؤں چلے سناؤں چلو شیر سناتاوں میں آپ کو تو یار شیر یہ ہے پھر یوں ہوا کے راستے یک جا نہیں ہوئے پھر یوں ہوا کے راستے یک جا نہیں ہوئے وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست تو یار کیسا دیکھیں qualitative کمال splグ اب تم بھی تو کچھ سناؤں ایسے میں مجھے بالکل نہیں آتا coж وہ سنا دو شیشی کو ملان کی داڑی حلوے سے چھوڑ دو کون سا ہے نہیں مجھے نہیں آتا وہ اتر کے شیشی پتھر پہ توڑ دو ملان کی داڑی حلوے سے چھوڑ دو یہی سنا دو نہیں یہ نہیں آتا سلمان تم کچھ سنا دو کمال ہوای در یار تم کوئی شیر سنا دو ہاں سنا دے ہاں سلام تم گائز کیا آل ہے ٹھیک ہے میرے نام سلمان ہے اچھا جی سلمان نے اپنا انٹروڈیکشن دیا اور کچھ نہیں ہم سوچ رہے تھے کہ سلمان گانا سنائے گا لیکن سلمان نے نہ گانا سنایا نہ اس نے وہ کیا بس وہ اپنا انٹروڈیکشن دے کے اور یار علی تم کچھ سناو علی تم ہی کچھ سنا دو تمہیں کوئی شیر کوئی سان علی آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے یار سنا دو کوئی گانا مجھے نہیں آتا سنا دو یار آپ سنا دو یار یہ میرے ساتھ جو بور فیملی ہے نا میرے یار میرے جوائے کر رہے ہیں بور فیملی ہے میرے ساتھ کر کم سنا دے کچھ ہے بلاغر ساتھ ہے نا یہ بیکار ہوئے ہوئے ہیں وہ سلمان تم سنا دو کچھ میں کہ سنا ہوں کچھ تو سنا تمہیں تو لڑنا آتا ہوگا یار یہ ہمارے دوست ہیں سلمان گانی نے بہت غصہ آتا ہے تو یہ ہر وقت نا لڑتے رہتے ہیں آج کل تھوڑا سا خوشگوار موٹ ایک ہفتہ یہ خوشگوار موٹ میں رہتے ہیں اور ایک ہفتہ ہی لڑتے رہتے ہیں تو یار انہوں نے تو کچھ نہیں سنایا ہم کہہ رہے ہیں چلو غصہ ہی کرلو ہمارے ہی لوگ وہ کریں گے تم سنا دو میری آواز بہت گند ہے لوگ کہیں گے تنی دیں گن ه130 آواز ہے مجھے آتا بھی نہیں ہے کوئی گانا کون سے سناوں کون سے سناوں خوشگوستان اب بہت گند آئی گا بہت گنگا گانا چلا کوئی تو سنا دو آپ سنا ہے پہلے کھر میں سنا ہوں گا آپ سنا ہے آپ کے آواز بہت پیاری ہے میری آواز بہت پیاری ہے پیاری ہے میں کوئی بھی سنا دے نکدہ کو کا کوئی بھی کوئی بھی اچھا سنا دے کوئی آج گائی سواپنی آواز یار ابھی اصل میں مجھے گانا چلو میں سنا دے کوئی بھی آجو یار میں گانا اور کم میں تمہیں کیسے سنا وہ پتہ چلے کہ یوٹیوب والے ہمیں کوپی رائٹ دیتے ہیں یار گانا نہیں سناتے ہمارے چینل کو خراب نہیں کرنا تو یار ہم گانا نہیں سناتے تو یار دوستو بات یہ ہے کہ آپ کو یار اتر نہ مجھے لگتا ہے کہ رات کو گھیدڑ بھی آتے ہیں وہ نہ مجھے بتا رہا تھا تمہیں ڈر لگے وہ جگہ تو دیکھیں کیا دی کافی خوفناک ہے ابھی نہیں ہے یہ انہوں نے جنگلہ لگا دیا نیچے کنک ہے کنک ہاں گندو مکی ہوئی ہے کنک تمہارا نام بھی کنک نہ رکھ دیں یار ار کم کنک رکھ دیں تو کیسا لگے گا کنک ویسے اس کا اچھا ہے نہیں یا ست بھائی مستر کنک کیسے ہو یہ گندہ نام ہے تو یار دوستو بات یہ ہے کہ ہم لوگ بس آج ایسے ہی آپ کو چبلیاں شبلیاں سنا رہے ہیں تو کوئی سلمان نے بھی نہ کوئی جوک سنایا کوئی جوک ہی سنا دو یار کوئی جوک بھی نہیں سنا رہے تو یار یہاں سارے آپنا سائلنٹ بیٹھے ہوں ہیں اور کم ویڈیو میں شرم آتی ہے آپ کو لگتا ہے اس ہو جیسے نہیں بولتے تمہیں کس چیز کی شرم مجھے نہیں آتی شرماتے تو بڑے ہو تم جیسے تمہارا رشتہ کوئی دیکھنے ہو کیوں خرماتے ہیں اللہ ماہ آپ کرے ویڈیو میں یار دوستو یہ ارکم بڑا پاگل ہو گیا ہے تو یار یہ نا میں آپ کو بتاؤں ارکم جو ہے نا میں اس کو سمجھاتا رہتا ہوں یہ تھوڑا پاگل بھی ہو گیا آج کل اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی میں اسے کہتا ہوں ویڈیو میں جب آیا کر تھوڑا کا بولا کر یہ گنگا ہو جاتا ہے گنگے تو نہیں ہوں بھائی نہیں زبان دکھاؤ مجھے اپنی یار زبان ہے اس کی تو یہ چلتی کیوں نہیں ہے چلتی آتی بھائی تو دوستو یار یہ پتہ نہیں کیا اس کو مسلم ہے میں تو نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ آج کل پھر چپ ہوا ہوا ہے کوئی نہ بات کرتا ہے نا کچھ کیا کرتے رہے ہو آج سارا دن میں میں سنوکر کھیل ہوں پھر آپ کے پاس آئے ہوں یار یہ دیکھو اس کے کام میں حالت میں سنوکر بڑنی ہے ہوں بندے کو بائی جانا چاہیے چیم چیم کھیلنی چاہیے تم نہ آپ سنوکر پہ گئے تو میں تمہیں پکڑوا دوں گا میں نہیں جاتا میرا ایک دوست ہے پولیس والا تمہیں پتہ ہے نا ہم سایا میرا دوست میں تمہیں پکڑوا دوں گا چلو اب میں نہیں جاتا یار سلمان اسے سزا دینی چاہیے اس سنوکر پہ ہر وقت پہنچا رہتا ہے آپ نہیں جاتے یار یہ اب سنوکر پہ گیا تو سلمان پہ ہم لوگ اب تم سنوکر سے توبہ کر رہے ہیں پکڑی سچی توبہ چلو جی سنوکر سے اس نے توبہ کر دیا یہ سنوکر پہ نہیں جائے گا بس تم نے ویلوگ بنا رہے ہیں چاند دیکھے کتنا پیار آ رہے ہیں سیر کے اوپر کر رہے ہیں سیر کے اوپر کر رہے ہیں سو فید ہے کترا ان سے کیا ہوتا ہے یار ان سے کیا ہوتا ہے تو یہ کیا بنتا ہے ان سے کچھ بھی نہیں بندیا پرنیچر تو یار یہاں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے لیکن وہ پردے دار ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہا دیکھو یار وہ چھپ جاتے ہیں ہاں یہ ہمارے ایک اور دوست ہیں لیکن ان کا نام بھی ہم نہیں بتاتے کیونکہ جب بھی ہم انہیں دکھانے لگتے ہیں یہ چھپتے کیوں ہیں خوفناک ان کی چھکل کیا ہے بچے ڈڑ جائیں گے دیکھتے ہیں یار شاید ایسے ہی ہے کہ وہ اپنا خوبصورت چہرہ دکھانا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں لوگ پاگل نہ ہو جائے تو دوستو میرا خیال مجھے لگتا ہے بچے ڈڑ جائیں گے یار کمار سے تو مجھے یہ بھینس لگ رہے ہیں مجھے دومنے لگ رہے ہیں دوستو مجھے لگ رہے ہیں دوستو مجھے لگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دمبا یا بھینس کچھ چیز آگئے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ دمبا یہ آئے کدھر میں آتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے شرم سا مجھے لگتا ہے موبائل سے ڈڑ رہے ہیں ہاں یہ بھی ہے مجھے لگتا ہے موبائل سے ڈڑ رہے ہیں موبائل سے ڈڑ رہے ہیں تو اسلام علیکم بات کر رہے ہیں کہ بھی سلمان بولتا نہیں ہے چلو ان کا ذرا میں تھوڑا سا بھرم رکھ دیتا ہوں یہ ہے کہ ہم ذرا آئے ہیں اپنا کھڑک ہوتل ہیں ذرا آؤٹنگ گئے ہیں تو اپنا ذرا تھوڑا مائنٹ ٹیسٹ کرنے ہیں تو بس انشاءہ مزہ آ رہے ہیں ہم انجوائے کر رہے ہیں چلو یار دوستو ایسا ہے کہ شکر ہے سلمان خان کچھ بولے انہیں مزہ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میمان بولنے رہے ہیں یار ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دوست اپس میں ایک دوسرے کی کمیونٹی دکھائیں جائیں کہ آج ہم یہاں آئے ہیں ہم تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بس تھوڑا سا دکھائیں تو یار دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن تو ضرور دبائے یار کریں کیونکہ آنے والی ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں یار بات یہ ہے کہ ہم لوگ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ کے سبسکرائب ضرور کریں اور باقی یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ آگے مزید اچھے چھے ویڈیوز دکھاتے رہیں گے خوش رہیے جیتے رہیے سلامت رہیے تینکیو فور واشنگ